ایپلیکیشنز اف بوائلنگ پوائنٹ یعنی بوائلنگ پوائنٹ کا فینامینا ہم کیسے اپنی آسانی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو ایک ہے پریشر کوکنگ اور دوسرا جو پڑھیں گے دیٹیز ویکیوم ڈسٹیلیشن تو فسٹ آف آل پریشر کوکنگ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو اگر ہم سی لیول کو دیکھیں یہ سمندر ہے اور یہ سپوس کریں کوئی ہل ہے it is sea and it is hill یا mountain سی لیول پہ ایٹموسفیرک پریشر زیادہ ہوگا تو جو لیکوڈ ہے اس کا بوائلنگ پوائنٹ بھی زیادہ ہوگا ہلی ایریاز پہ جب ہم جائیں گے تو ایٹموسفیرک پریشر ڈیکریز ہوتا ہے بوائلنگ پوائنٹ بھی اس لیکوڈ کا ڈیکریز ہوگا کیونکہ پریشر اور بوائلنگ پوائنٹ میں ڈاریک ریلیشن ہے تو فار اگزامپل پانی سی لیول پہ ایٹموسفیرک پریشر 180 ایم ہے تو پانی جو ہے وہ ہنڈر ڈگری سیلسس پہ بوائل ہوگا اور سپوس ماؤنٹ ایوریسٹ کی طرف چلے گئے تو ایٹموسفیرک پریشر پوائنٹ فور ایٹی ایم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے بوائلنگ پوائنٹ بھی کم ہوگا تو پانی کی بوائلنگ پوائنٹ ہنڈر سے کم ہوگی سیونٹی فور سمتنگ ہو جاتی ہے تو وہ ہو جائے گا سیونٹی ٹو ڈگری سیلسیس اب کمپیرٹیولی سیونٹی ٹو ڈگری سیلسیس والا بوائلنگ پوائنٹ اور ہنڈر ڈگری سیلسیس والا وارٹر تو یہ اس کے مقابلے میں کھولڈ وارٹر ہے اور یہ ہاتھ وارٹر ہے اب ظاہر بات ہے اس میں اگر ہم کوئی چیز رکھیں گے تو وہ زیادہ گرم ہوگی تو پکنے میں آسانی سے جلدی پک جائے گی لیکن اگر ہم سیونٹی ٹو ڈگری سیلسیس پانی میں کوئی چیز رکھیں گے تو وہ نہیں پکی گی تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ پریشر بڑھانے کے لیے ڈیوائس استعمال کرتے ہیں پریشر ککر تو پریشر ککر پریشر بڑھائے گا جو پریشر بڑھائے گا تو اس میں جو پانی ہوگا تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ بھی بڑھے گا تو اس طرح سے اگر ہم پریشر ککر میں کوئی چیز پکائیں گے تو وہ جلدی پک جائے گا بکاوز پریشر ککر ریڈیوزیز تو پریشر ککر اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں یعنی یہ ہے بوائلنگ ایٹھ ہائی پریشر دوسری طرف ویکیوم ڈیسٹیلیشن ویکیوم ڈیسٹیلیشن فرسٹ آف آل ڈیسٹیلیشن جو ہوتا ہے یہ ایک پراسیس ہے سپریٹنگ آف لیکویڈز مکسچر آف آن ڈی بیسی آف دیر بوائلنگ پوائنٹس یعنی فار ایکزامپل ہمارے پاس اس کنٹینر میں لیکویڈ جو ہیں اس میں مکسچر ہے اے لیکویڈ کا بی لیکویڈ کا سی اینڈ ڈی ایٹھ سیٹرہ اب ان لیکویڈ کو ہم الگ کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اس کو بوائل کرنا شروع کریں گے تو اس میں جس لیکویڈ کا بوائلنگ پوائنٹ لو ہوگا تو وہ پہلے ایوپوریٹ ہو کے ایوپوریٹ کرے گا اور پھر اس کو ہم کنڈینس کر کے جمع کر دیں گے اسی طرح پھر دوسرا جب وہ ختم ہو جائے گا تو ٹیمپریچر انکریز کرنا شروع کرے گا تو بی لیکویڈ جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے وہ اس کو الگ کر کے ہم سٹور کر سکتے ہیں اسی طرح سی کو ڈی کو تو اس پروسس کو کہتے ہیں ڈسٹیلیشن اب یہ ڈسٹیلیشن اگر ہم اوپر اس کنٹینر کے اوپر پریشر بڑھا دیں تو بھی کر سکتے ہیں اور اگر پریشر کم کر دیں تو بھی کر سکتے ہیں تو جب ہم پریشر کم کریں گے تو اس کو پھر ہم ویکیوم ڈسٹیلیشن کہیں گے یعنی بوائلنگ ایٹ لو پریشر ایک آسان سا اگزامپل گلائسیری نکالے لیں گلائسیری اگر پریشر سیون سکسٹی میلی میٹر آف مرکری ہو تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے ٹو نائنٹی ڈگری سیلسیس لیکن جب اس کو ہم مکشر سے سپریٹ کریں گے تو اس ٹیمپریچر پہ جس پہ یہ بوائل ہوتا ہے ایٹ ڈی کمپوزز یعنی ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہے گا اب ہم نے گلائسیرین کو ڈسٹل آؤٹ کرنا ہے اور ڈی کمپوزیشن سے بھی اس کو بچانا ہے تو اگر ہم پریشر جو سیون سکسٹی میلی میٹر ہے اس کو ڈکریز کر کے فیفٹی میلی میٹر آف ایچ جی کریں گے تو اب گلائسیرین ٹو نائنٹی کے بجائے ٹو ٹین ڈگری سیلسس پہ ڈسٹل ہو جائے گا اور اس ٹیمپریچر پہ اس کی ڈی کمپوزیشن نہیں ہوتی تو اس طرح سے ویکیوم ڈسٹلیشن سے ہم کچھ ایسے سنسٹیو لیکوڈز سیپریٹ کر پائیں گے اور ان کو ڈی کمپوزیشن سے بچا سکتے ہیں ویکیوم ڈسٹلیشن میں ٹائم بھی بہت کم لگتا ہے اور اس طرح سے جو فیول ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کم لگے گا کیونکہ ٹو نائنٹی تک ٹیمپریچر بڑھانا زیادہ فیول استعمال کرے گا ٹو ٹین تک ٹیمپریچر بڑھانا فیول کم استعمال کرے گا اور ٹو نائنٹی تک جب ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا زیادہ ٹائم لے گا اور ٹو ٹین تک جب ٹیمپریچر جائے گا تو کم ٹائم لے گا تو یہ ویکیوم ڈسٹیلیشن جو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں ایک بوائلنگ پوائنٹ کا اپلیکیشن سے